بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم اصرالی علیہ محمد انکمات حب و تردوالہو درود ابراہیم کی کیا ہی کہنے بہت برکت ہے بہت وجلت ہے کوشش کیا کریں جب بھی کچھ کھایا پیا کریں ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دم کر لیا کر اس پر کوئی بھی کھانے پینے کی چیزوں میڈیسنزوں یا آپ کے روٹین کی کوئی بھی چیزوں پانی ہو پھر اس کو کھائیا پیئیں تو اس کی بہت برکت ملے گی اور جو ظاہری باطنی امراض ہیں اس سے شفاب ملے گی اور جب بھی درود ابراہیمی پڑھ کے دم کیا کریں تو اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ اس کھانے والی چیز کو پینے والی چیز کو میرے لئے فائدے مند کر دیں اور میرے اندر جو بھی بیماری ہے اسے ختم کر دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھی صحت ملے گی اسے طرح سے درود ابراہیمی کا یہ ایک مشاہدہ مجھے ایک میمبر نے سینڈ کیا اور ظواب کی نیت سے میں یہ مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں تو اس مشاہدے میں ہے کہ میرا تعلق پشاور سے ہے اور تقریباً چار سال پہلے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور خود سے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میرا ایک کام ہے جو کہ ناممکن تھا اور جس کو کم و بیش تین سال لگ گئے اور وہ کام نہیں بن رہا تھا تو میں نے سوہ لاکھ درود ابراہیمی کی نیت کر لی اور اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیا کہ سوہ لاکھ درود ابراہیمی پڑھوں تو میرا یہ کام ہو جائے اور ابھی پچھانوے ہزار نائنٹی فائف تھاؤزن درود ابراہیمی ہی پڑھا تھا کہ اچانک رات کے تین بجے اس کام کی ہونے کی خوشخبری ملی یعنی کہ تین سال سے کم و بیشن کا یہ کام تھا جو کہ نہیں بن رہا تھا اور درود ابراہیمی کی جب نیت کر لی سوہ لاکھ کی تو جب نائنٹی فائف تھاؤزن کمپلیٹ ہوا تو انہیں ان کے کام کی ہونے کی خوشخبری مل گئی اس دن سے آج تک میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا نہیں چھوڑا زندگی میں جس مقصد کے لیے بھی پڑھا بھلے وہ مسئلہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو حل ہوا اور اب میں تقریباً چھے لاکھ تک درود ابراہیمی پڑھ چکی ہوں اور میری سب سے گزارش ہے کہ سب درود شریف پڑھیں کیونکہ درود شریف پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور درود پاک آہستہ آہستہ زبان پر آسان ہو جاتا ہے جاری ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کی برکت سے خوبصورت خواب بھی آتے ہیں آس پاس خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے اور خواب میں بھی بتاتی ہیں کہ میں اکثر سرسب سے یعنی گرین چیزیں دیکھتی ہوں گرین وادی دیکھتی ہوں سرسب شادہ وادی دیکھتی ہوں چشمیں بہتے ہوئے دیکھتی ہوں اور آسمان سے نور برستے ہوئے دیکھتی ہوں کہتی ہیں کہ اب روزانہ کموں بیش ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ اور مزید بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا سفر میں نے ہزار مرتبہ پڑھنے سے شروع کیا اور اب اللہ کے کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے چار ہزار تک درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے میری تعداد میں اضافہ فرما دیا ہے اور میرے لئے درود ابراہیمی پڑھنا آسان کر دیا ہے لیکن یہ چھے لاکھ کا سفر ہے درود ابراہیمی جو کمپلیٹ ہوا ہے اسے کمپلیٹ ہونے میں کئی سال لگے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے کسرس سے درود ابراہیمی پڑھنے والا بنائے اور اس کی برکتی آتا فرمائے تو اس تمام درود شریف کے سیغے نور ہیں جو بھی سیغہ ورکت اس پر محنت کریں ساتھ ساتھ جب بہت بابرکت سیغے ہیں ان کو بھی ورکت کر لیا کریں اللہ کریم ہم سب کو تمام سیغوں کی برکتیں ہمارے اپنی سیغے میں عطا فرمائے اور ہم جو بھی سیغہ ورکت کریں ہمیں خلوص نیت سے محبت سے توجہ عدب احترام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی اللہ محمد کما تحب و تردوالہو